اسلام علیکم پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہیت چودری ناظرین بات کریں گے اس وقت جو صورتحال ہمیں سیاسی نظر آ رہی ہے اور یہ لمحہ با لمحہ سیاسی صورتحال جو ہے بدل رہی ہے کل ایک بہت بڑا ٹرن آیا کل ہم نے دیکھا کہ جب سندھ ہاؤس ہے وہ ایک نیا چھانگا مانگا بن گیا اور وہاں پر بہت سارے عرقین اسمبلی جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کی تعداد مختلف بتائی جاتی رہی اس سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا وزیراعظم صاحب کو کہ آپ اپنے لوگوں کو پہلے سنبھا لیں اور جو اتحادی ہیں ان کی طرف بعد میں توجہ دے جیے گا اور کچھ ریپورٹس بھی وزیراعظم صاحب کو دی گئی تھی آج شیخ رشی صاحب نے بھی کہا کہ سات آٹھ یا نو لوگوں کا ہمیں اندازہ تھا لیکن یہ دس سے بارہ لوگوں کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے لیکن اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہیں ان کے پاس جو لوگ ہیں دو درجن کے قریب لوگ ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو سے زائد لوگ ایک سو بہتر ووٹ کی ضرورت ہے نو کانفیڈنس موشن میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقریبا دو سو کے قریب لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اب یہ سیچویشن یہ صرف جا رہی ہے پہلے صورتحال جو ہے بڑی ایک دھن تھی محسوس نہیں ہو رہا تھا صحیح چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کل جو سیچویشن ڈبلپ ہوئی ہے اسے کچھ چیزیں بہت کلیر بھی ہو گئی ہیں لیکن اب یہ آگے کی سرہ سے سارے معاملات پہ پائیں گے اگر گرمنٹ کی طرف دیکھیں تو وہ بھی جو ہے بڑے ہمیں پورا اعتماد ابھی تک نظر آ رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے وزیراعظم صاحب بھی یہ کہتے ہیں اور ان کے باقی منسٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری بال تک اور آخری اوبر تک لڑیں گے فائٹ کریں گے اور سیچویشن جو ہے وہ جیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور جہاں چیف جسٹس ہاؤس وزراء کالونی اور اب میں اس وغیرہ کی رہائشکائیں موجود ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چاہیے کہ لوٹوں کو کہیں اور شفٹ کر لیں ورنہ پورا مہینہ یہ تماشا لگا رہے گے اور ہم کس کس کو روکیں گے دیکھیں میں تو جہاں تک میری انفرمیشن ہے لوٹیں وہاں سے نکل چکے ہیں لگتا ایسے ہی ہے وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ سب نہیں نکلے کچھ کو نکالا جہاں چکا کچھ موجود ہیں اور کچھ شاید اور بھی اندر آنے کے خواہش رکھتے ہیں اب جیسے بات کی کہ یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے نہایت عدف کے ساتھ دیکھئے کہ اس پارلیمنٹ کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ہمیں کیا نظر آیا پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آیا کہ ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آیا کہ جناب ایک جیل سے لیڈر آف دی اپوزیشن آ رہا ہے پچھلے اپوزیشن بھی جیل سے آ رہے ہیں کچھ اچھا سب کی میں بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آیا کہ جو دو پارٹیوں کی انہوں نے بات کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں نظر آیا کہ ان دونوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو نون کی بات کی وہ تو لندن میں پارلیمنٹ شوڑ کے مفروض بیٹھے ہوئے ہیں جس سے اس ملک کی عدالتیں بولا رہے ہیں وہ نہیں آئے دوسرے بھائی ہیں وہ ایفیڈیویٹ دیتے ہیں پچاس روپے کا کہ جی میں ان کو لاؤں گا اور جو کہ اس ملک کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے بہت اہم ہوسٹ ہوتی ہے اور ان کی وہ ٹیٹیوں کے اتنے کیسز آ رہے ہیں پھر پارلیمنٹ میں ہم نے ساڑھے تین سال کے بعد اس پارلیمنٹ کی اوقات دیکھی کہ بیچ سے پچیس کروڑ میں افراد پارلیمنٹرینز بکنے شروع ہو گئے کیا یہ پارلیمنٹ کی ڈیلیورنس ہے اس پارلیمنٹ نے کیا دیا ہے اور یقین کریں کہ جب لوگ پارلیمنٹ کے اس قسم کی حرکتوں کو دیکھیں گے تو آپ کے ملک میں یہ جو جمہوریت پارلیمنٹرین سسٹمز لوگ اب اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہستے ہیں کہ جنب یہ کیا پارلیمنٹ اب یہ وہ سیچویشن ہے اور یہ وہ سٹیج ہے یہ مجھ سوچیں کہ یہ ضمیر فروش جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سودے کر رہے ہیں نہ ہی ذہن میں رکھئے کہ یہ سودے یہ اپنے ملک کے بھی کر سکتے ہیں جو اپنے لائلٹی چینج کرتا ہے جو یہ کرتا ہے تو ڈرنا اس دن سے ہے کہ کہیں پہ یہ پاکستان کے سودے نہ شروع ہو جائیں آپ کی پالیسیز انٹرنیشنل کی سودے نہ شروع ہو جائیں کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے چاہے ایجپٹ ہو چاہے آپ لیبیا کی بات کریں چاہے آپ شام کی بات کریں عراق کی بات دیکھیں چینج آف ریجیم جو ہوتی ہے وہ باہر سے آکے کوئی اٹھا کے بندے ادھر ادھر نہیں کرتے وہ اسی انداز میں وہاں پہ ایک کیاوس پیدا کرتے ہیں وہاں میں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں عوام کو اداروں سے دور کرتے ہیں عوام کا اعتماد اداروں سے ختم ہو جاتا ہے اور یہی ایفیٹ ہے کہ جی اتنا قیاس کر دو اتنا لوگوں کو کرو کہ اب وہ جو فوج اور عوام کا ایک بہت سٹرونگ بانڈ ہے کسی انداز میں اسے بھی کمزور کیا جائے تو یہ وہ سپیج ہے کہ اس ملک کے تمام اداروں کا اب یہ فرض ہے جیسے آپ نے کہا کہ اب سپریم کورٹ میں بھی بال چلا گیا کہ جناب روکیے اس کو فلور کراسنگ کو اسی کو ذرا میں چاہتی ہوں اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے بیریسٹر محمد احمد پنسوتا بھی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویا زوم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر ساتھ اب مجھے ذرا تھوڑا کانونی طور پر بتا دیجئے گا ہم پولٹیکل ڈسکشن تو کچھ کر رہے تھے لیکن اب جو فواہ چودیس آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل ون ایٹی سکس کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا جائے گا اور تھرٹی سکس اے کی جو انٹرپیٹیشن ابھی تک واضح نہیں ہے سکسٹی تھری ہے تو اس کے بارے میں جو ہے سپریم کورٹ سے رائے لی جائے گی میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا میں بتا دیجئے گا کہ جو اس وقت بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ پریونٹیو ہے یا پھر آپ وڈکاست کر لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کاروائی کی جائے گی سپیکرز آپ کر پائیں گے اصل میں کیا سروت حال ہے آپ کی انڈسٹینڈنگ کیا آئی اس حوالے سے کیونکہ آجی پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پر فیصلہ ہے of referring this to سپریم کورٹ of پاکستان in form of a reference under 186 of the constitution یہ بڑا مناسب فیصلہ ہے اس situation میں why because ایک فقدان ہے interpretation کا article 63 1A کے اوپر اب وہ فقدان اس لیے ہے اور وہ availability of interpretation اس لیے ہے کہ کبھی اس نویت کا اس لیول پر case آیا ہی نہیں تھا دنیا کی morality with the passage of time بہتر ہوتی ہے ہمارے politicians کی morality with the passage of time deteriorate کر رہی ہے 97 year first time نواز شریف صاحب نے اس کو introduce کروایا floor crossing کو پھر 2002 میں political order جو آیا political parties order اس میں بھی یہ تھا پھر آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام پارٹیز نے مل کر کہا کہ آج سے floor crossing کو we have to put an end اور اس کو ختم کرنا ہے میں کوٹ کروں گا رضا ربانی صاحب کو وسیم سہجاد صاحب کو اور لوگوں کو سینٹرز کو جنہوں نے کہا کہ we have to put an end therefore article 63 1A was introduced in the constitution of Pakistan through 18th amendment so یہ کوئی باقی اور چیزوں کی تنا نہیں ہے اس کو specifically روکنے کے لیے یعنی کہ یہ preventive ہے اور punitive نہیں ہے جب اس کو اس کے اندرے ڈالا گیا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ پہلی situation یہ arise کی ہے اب اس وقت دو problems ہیں ایک problem یہ ہے school of court جس میں میں بھی شامل ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ preventive in nature ہے اور speaker جس کو دو ہزار بارہ عزر صدیق کیس کے بعد اختیار ہے کہ وہ ایک postman نہیں ہے اس نے اپنا judicial mind apply کرنا ہے اور apply کر کے دیکھنا ہے کہ جو اس کے پاس question آیا ہے یا جو اس نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور اس پر وہ judicial mind کر سکتا اور دوسری school of thought جو ہمارے populous school of thought اس پر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں پہلے آپ vote کریں پہلے آپ اس کے repercussions یہ ہوں کہ آپ ایک حکومت کو گرائیں یا کوئی بڑا نقصان کریں پھر آپ کو deceit کریں گے اور کوئی بات نہیں آپ خود سوچیں ایک پارلمنٹیرین کے لیے پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی deterrence 63A کی جو interpretation سامنے وہ یہ ہے کہ یار کوئی بات نہیں جو اس وقت سندھاؤس میں ہو رہا ہے کہ آپ vote دے دیں خیر ہے ہم آپ کو بعد میں deceit ہوگا اور ہم آپ کو واپس لے آئیں سو یہ مقصد ہرگز 63A کا نہیں تھا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اور میں اس کو چھوڑا سن رہا تھا پلکل درست کا کہ پاکستان کا جو morality ہے جو پاکستان کا moral fabric ہے اتنا deteriorate کر گیا کہ آج ہم یہ discussion بھی کر رہے ہیں آپ یقین کریں گے discussion بلائت میں یا امریکہ میں شاید اس level پہ ہو بھی نہ بھی cannot even expect کہ یہ بات ایسے ہو تیسری بات جو سب سے important بات جو کہ جس کی طرف زیادہ discussion نہیں ہوئی 63A میں بار پار تسکرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ vote ہو جائے تو یہ ہوگا 63A جو ہے اس کا پہلی شکھ جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اپنی political party اگر change کر لیں اب آپ مجھے بتائیں کہ راجہ ریاض صاحب اور باقی ستارے politicians جو ہیں یہ political party change کیے بغیر صندھ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں موسم بہت اچھا ہے یا وہاں پر کوئی availability of other entertainment زیادہ ہے no they have changed their political party therefore the speaker national assembly must take action وہ کس لیے speaker national assembly ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ صرف آپ نے چک کرنا ہے آپ نے بولنا ہے اس کام کے لیے no اور ساتھ ساتھ on a lighter note میں گورنورٹ of پاکستان سے demand کرتا ہوں as a tax paying citizen of پاکستان کہ یہ جو parliamentarians کی خریدوں فروغت ہے اس میں فوراں sales tax لگائیں پاکستان بہت زیادہ پیسے کمالے گا یہ sales tax غریب پر دکاندار پر اور میرے پر اور وکلا پر اور ہر چیز پر لگایا ہوئے یہ buying and selling اور parliamentarians بتائیں جو کہ بڑی بے شرمی سے بڑی ہٹ درمی سے اپنی buying and selling کروا کے اور ٹی وی پر بیٹھ کے بڑے مطمئن ہیں اور یہ فرماتے ہیں آگے سے کہ ہم policy سے راضی نہیں ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وزیر آزم صاحب کوئی مہندار سمجھتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن جی ہم نے سوچا یہ وہ یہ conscience نہیں جا گی یہ basically کوئی gratification ہے جو ملنے کے بعد کریں کوئی بھی رزدار آدمی کسی بھی جگہ پر ایسے نہیں کرتا میں تو even اس حد پہ بھی ہوں کہ آپ parties مت change کریں پر چلیں وہ ایک بنیادی حق کے fundamental right ہے بٹ یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ کسی member نے اپنی conscience پہ آخری چھے مہینے میں وڑتی ہے راجہ صاحب کی باتوں سے بڑا clear ہے وہ تو یہ کہہ رہے کہ میری ticket بھی promise ہو گئی ہے آپ کیسے کر سکتی یہ چیز in a constitutional democracy in a parliamentary system اور یہ جو ضمیر کے ضمیر کے جاگنے والی جو بات ہے نا یہ تو بڑی ویسے مذہبہ خیلی بات لگتی ہے یہ اور پاکستانی سیاست میں خاص طور پر یعنی اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی بچہ بھی یقین نہیں کرے گا اچھا اسی کو تھوڑا سا آگے continue کر لیتے ہیں جو بات آپ بھی کر رہے ہیں کل فوات چودری صاحب نے بھی کہا کہ اب چونکہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر یہ کہہ دیا ہے تو اس سے بظاہر یہ وحسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے party چھوڑ دی ہے اب وہ یہ کہیں کہ ہم vote دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو اسی دن معلوم ہوگا کہ ہم نے vote کس کو دینا ہے اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق دینا ہے لیکن اس پر action ہو سکتا ہے ایک تو party کیا action کر سکتی ہے دوسرا election commission of Pakistan کے پاس کیا کوئی ایسی authority ہے وہ کوئی action کر سکتے ہیں اگر party کی طرف سے ان کو شکایت کی جائے یہ جو ساری ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس پہ پنسوتا صاحب جی جی پہلی تو بات یہ ہے کہ party head اسی 63-1-A کے تحت اور میرے نزدیک اب چکے political party change کر چکے ہیں تو فوراں سے پہلے ان کو شو کاؤز دے کے ان سے جواب لے اور اس کے بعد matter جو ہے refer کر دے election commission of Pakistan election commission of Pakistan کو یہ matter decide کرنا چاہیے before the no confidence motion تاکہ پتہ لگ جائی let's say اگر وہ کل کو decide کرتے ہیں کہ جی member تو رہا ہی نہیں اور no confidence میں participate کر لیتا تو وہ مناسب عمل نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ election commission of Pakistan کی سوہ موٹو پاوز بھی ہیں article 218 sub clause 23 اور various constitutional provisions ان کو empower کرتی ہیں کہ انہوں نے free and fair election کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ as a citizen of Pakistan it is my right کہ جو میرا electorate ہے وہ میرے vote سے elect ہو کے جو آیا ہے وہ میری امانگوں کو parliament میں represent کرے یہ کونسی امانگوں ہم پارلیمنٹ میں represent کروا رہے ہیں جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کیا فیصلہ بعد میں اس حلقے کے لوگوں نے یہ vote اس لیے دیا تھا کہ راجہ صاحب جا کے یہ کام کرے میرے تائیم محترم میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں میرے حلقے سے امانگیں لیکن کیا ان کو اس چیز کا vote ملا تھا کیا وہاں جو باقی امانگیں اس چیز کا vote ملا تھا کہ وہاں جا کر سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے آپ چھپکے بیٹھے میں آپ سبھے کی پولیس پرٹیکٹ کر رہی ہے اور آپ بیٹھ کے کہیں یہ بلکل کانسٹیوشن کے منافی اگر یہ کانسٹیوشن کانسٹیوشن کھلنا ہے سپریم کوٹ مست انٹرپرٹ اس میٹر ونس فر آل اور سپریم کوٹ کو بھی دیکھنا ہوگا میری ریکویس ہوگی تو دی جی جس پاکستان کانسٹیوشن روکیں گے یہاں پر پیسے کماتے ہیں اور میں تمام کی بات نہیں کر رہا کچھ بے شرم لوگوں کی بات کرتا ہوں کچھ نون کا ہو کاف کا ہو پی 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 کا ہو کئی کبھی ہو کبھی بلکل بلکل اپنے دو دھائی لاکھ ہلکے کے ووٹر کے ووٹ کی تظلیل کرتے ہیں اس سے بڑی بڑی کانسٹیوشن کیا وائلیٹ ہوگی جی اگر مجھے بتایا جا رہا ہے کیونکہ رائٹ ہے یہ ہے ہم تب وہ ہے so i think chief justice has to take some note رسیگنیشن ایک اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے پارلیمانی کمیٹی سے گروپ سے اٹھ کے دوسرے پارلیمانی میں چلے جائیں تو پھر بھی آپ ڈیفرکشن کلوز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر ٹو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب تک جرم نہ جائے بڑا illogical سی بات ہے تو یہ ابحام کیوں ہے رجی سب دو منٹ دیجی میں آسانی سے سمجھا جوں کہ عام لوگ بھی سمجھت ہیں ابھی کہا گیا کہ پنسوٹا نے بتایا کہ floor crossing کو روکنے کے لیے پہلے یہ ہوا 2002 order میں یہ لکھا گیا 18th amendment میں یہ گیا کہ the wisdom اور the intention دیکھ نہیں ہے کہ اس legislation کی کی وہ legislation کی intention یہ تھی نا ہی کہ ہم نے floor crossing کو روکنا ہے یہ floor crossing کیا ہوتا ہے آپ کے علم میں کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے floor crossing ہوتا ہے کہ یہ show of hands کے vote ہوتے ہیں جو parliament کا floor ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک طرف ٹریری یا گورنمنٹ ہوتا ہے دوسری طرف opposition ہوتا ہے اب جب کوئی bill اس قسم کا آتا ہے تو آپ نے vote کیسے پرچی تو نہیں ڈالنی نا this is not a secret balloting آپ نے ایک گروپ میں کھڑا ہونا ہے یا دوسری گروپ میں چلے جانا ہے اور پھر counting ہوگی when you cross your own floor and go to the other floor this is called floor crossing کہ آپ اپنے floor کو cross کرتے ہوئے opposition کے floor میں چلے گئے دوسرے پارلیمانی committee کے گروپ کے floor پہ چلے گئے ہاتھوں بھی پکڑے گئے ہیں because you have done this اب جب وہ ادھر آگے سپیکر کے پاس رولنگ دے سکتے ہیں سپیکر آل سو the presiding officer presiding officer کا کام ہوتا ہے کہ vote کی گنتی کرے چیونکہ یہ پہلے لکھے پارلیمانی گروپ کی طرف سے جا چکا ہوگا ان انہوں نے یہ عمل بھی کر لیا تو ان votes کو count نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں اب تو ریفرنس بھی چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیونکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے چھوٹی سی آپ کو ایک منٹ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی اگر ایک بینک میں ڈکیتی کرتا ہے اور اس پہ ڈکیتی کا جن ہے تو وہ ایک عرب لے جاتا ہے اور بات میں کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں نے ڈکیتی کی ہے مجھے ڈکیتی کی سزا دے دیں پانچ سال اندر کر دیں لیکن وہ سن لیں وہ ایک صاحب جو ان کے ہلکے کے ہیں انہوں نے ان کو فان کیا ہے اور یہ عام ووٹر ہے ایک عام کارکون ہے پاکستان تحریک ستیفہ دے رہے ہوں یہ ہے عبام کا پریشر سر یہ دیکھیں یہ ایک عام بندے کی بھی دیکھیں انڈرسٹین یہ ہے کہ اس ستیفہ دیں اور پھر آپ دیکھیں یہ حبیب اللہ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے اور آئین کی منشہ بھی یہ ہے ٹھیکسٹی ٹھری اے میں دیکھیں ایک ہے جو عمومی قانون سازی ہے اس میں آپ ضمیر کا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں اجازت دی گئی ہے اس میں کہ آپ کوئی بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے قومی سیمبلی میں آپ چاہیں تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں چاہیں مخالفت پہ اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا لیکن آئین نے تین ایسی مواقع ہیں جس پر پابندی لگا دی ہے کہ وہاں پر ووٹ جو ہے پارٹی کا ہوگا ٹھیک ہے نمبر ون انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر کے انتخاب کے وقت نمبر دو پرائم منسٹر کے کہ ہم نے فلان صاحب کی طرف جان ہے یا پارلی بانی پارٹی کا رخ ہے وہ فلان کی طرف ہوگا تو تمام ارکان اس اس کے فیصلے کے پارٹی یہ ایک پارلیمنٹی ڈسیپلن بنایا ہے آئین نے اور اس ڈسیپلن کو اس لیے نافذ کیا گیا ہے تاکہ ارکان جو ہیں وہ اپنی پارلیمنٹ نہ صرف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا بڑھائیں بلکہ اپنی پارٹی ڈسیپلن کو بھی آگے بڑھائیں تو ان تین مواقعے پر یہ پابندی اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ضمیر کی مطابق ضمیر تو ہے ہی نہیں اس میں تو پارٹی ڈسیپلن اپوزیشن ہمیں سپورٹ کرے اپوزیشن سپورٹ کرتی ہے لیکن یہ سپیشل لیجسلیشن ہے اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے اس کو مستحقم منایا جائے اور ملک ملک کو عدم استحقام سے بچایا جائے اگر دیکھیں فلور کراسیگ کا راست ہم تو پھر واپس سلے جائیں پاکستان میں کوئی حکوم اندی چل سکتی یہاں پر آج عمران خان ہے کل کوئی اور آج یہی تماشا لگ رہے گا لیکن دیکھیں اگر یہ اس وقت کی بات ہے جب بھٹو کی اسمبلی ہو رہی تھی ولی خان نے کہا تھا یہ اسمبلی دو دو سو کلوڑ بھی خریدی جا سکتی ہے آپ دیتے ہیں دو سو ممبر اس ہم تھے اسمبلی کے تو یہ فلور کراسنگ ہمیں مار رہی ہے ہماری جمہوریت کو ختم کر رہی ہے لیکن ہمیں کم کم یہ ہے کہ آج کے پارلیمنٹی ڈیموکرنسی کو کچھ آگے بڑھلا چاہیے اور اس کو روکنے کے لیے یقینی طور پر پارلیمنٹ کو ہی کام کر رہا ہے اس کو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آگے آئیں اور اس یہ اور سبھ مجھے کہا جا رہا ہے کہ صدارتی رفرنس پر لائے جا رہا ہے ہارس ٹویڈنگ کو روکنے کے لیے یہ نہیں وہ تو آج کیا ہے انہوں نے صدارتی سے پہلے ان کو ناہیل کیے جا سکتا یا ووٹنگ کے بعد نہیں تو لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری بنیادی طور پر یہ صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھے اور ایک کنسنسس ڈیوالپ کرے کہ فلور کراسنگ کو عملی طور پر روکنا کس طرح سے ورنہ یہاں کوئی حکومت نہیں چل سکے گی پہ گھنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے کاف لیکن کل والے معاملے کے بات وہ ٹلٹ ہے وہ ہمیں اپوزیشن کی طرف ان کا نظر آرہ آپ کو کیا لگ رہا باریسٹر صاحب موسیقی اور جو پارلمنٹرینز حرکتیں کر رہے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ کام جو ہے پھر ہوتے ہیں بعد میں اور بعد میں پھر جوتے بھی پڑھتے ہیں جوتوں کو بھی آف کورس ہم نم کرتے ہیں اور لوگوں کو موقع ملتا ہے تو سوٹ اف آرگیو انٹ سوٹ اف کرٹسائز ایٹیو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت این ماسٹ پارلمنٹرینز ہیں بھئی اگر آپ اپنے ضمیر سے واضح دے رہے ہیں بڑی اچھی بات کیا ہے صاحب نے کہ ضمیر کا ورڈ یوز نہیں ہے نا آئین میں یا تو پھر تبکار امینڈمنٹ کروا کے آئین میں لکھ دیں کہ جو ضمیر کے مطابق ووٹ ہیں اب ضمیر کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی جنرل جاوید ضمیر کا نام ہے یا کسی اور کا نام ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ ضمیر کو ڈیفائن کرتے ہیں اب ضمیر لکھا باری ہے لیکن یہ آخری چھے مہینوں میں ان سب کا ضمیر چاہ جاتا ہے انہی چھے مہینوں میں ان سب کو ٹکٹس کی ہیں وہ پرومیس ہوتے ہیں انہی سب چیزوں میں ان کو مل جاتے ہیں اندی اندی سے کہ یار ہم نبی بڑا ہیپی ویڈ یور پرفارمنس ان کی اپنی سب کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ان سالے پارلمنٹریان کی پرفارمنس اٹھائی جائے جو ان کا رول انڈر دو کانسٹیشن انڈر دو پولٹیکل پارٹیز ایکٹ مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں وہ کام کیے یا نہیں کیے یا جو فنڈز ہیں یا سارا کچھ ہے زیرو ہوگا ان ساری کے ساری تنکید وہاں پر میرے لیے یہ پولٹیکل تجزیہ اتنا ہیپورٹن نہیں ہے میرے لیے تجزیہ ہے کہ جو قانون اور آئین کا مینڈیٹ ہے یہ سپریٹ ہے اگر آپ اسے ڈیڈیٹ کرتے ہیں جو ہے وہ خلامین نان پی ٹی آئی اینی بڈی ہے ای ڈانٹ کیر مائی مائی اونلی کنسرن اس دی ایمبلیمنٹیشن آف دا کانسٹیشن اللیٹرین سپریٹ یا پھر آپ اس کو نا بنائیں اور جب آپ کو یہ کانسٹیشن سوٹ کرتی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جب سوٹ نہیں کرتی آپ عجیب عجیب سے ریزنز دیکھے اور ایک ضمیر صاحب جو اندر لے آتے ہیں پتہ نہیں ہے ضمیر کا پتہ کر رہا ہے جی اور یہ ریفرنس کے اندر آئے تھیں ایک question should be drafted کہ چیف جیسٹس پاکستان اس چیز کا بھی بتا دیں کہ ایک پارلمنٹیرین کا جو ضمیر ہوتا ہے جو اس ٹائم پر جاگتا ہے اس ضمیر کی definition کیا ہے موسیقی 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 لے کے چلیں گے جب آپ یہ جو پرانی پروکسی وارس لڑتے تھے دوشنوں کی جب آپ قرائے کی گن بنے ہوئے تھے اس سے چینج کریں گے سوچ کریں گے تو یہ چیزیں ہوں گی اور اس میں سب سے زیادہ عمران خان کو پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو قوم کا اعتماد چاہیے اس کو لوگوں کا اعتماد چاہیے بھلے سے وہ اپوزیشن میں چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا بٹ ہی نیڈس دو کانفیڈنس آف دا پیپل اور یقین کریں کہ اس ملک کے چاہے وہ ادارے ہوں تینوں پیلرز ہوں جب عوام ان کے پیچھے ہوگی تو تب ہی یہ ملک آگے جائے گا اور اس وقت ڈیوٹی ہے تمام اداروں کی کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی کونسٹیٹویشنل ڈیوٹیز پوری کریں اس لیے کہ آپ نے پاکستان کو بیرونی دشمنوں سے بھی بچانا ہے اور اندرونی سے بھی تو اس کو یہ کوئی سمپل کرسی کی جنگ ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آرہی اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ عوام کو ضرور بتائیں کہ یہ جنگ کرسی کس چیز کی آپ کے خیال میں کیا وہ جو پنجاب میں ہے نواز شریف صاحب راضی ہو جائیں گے کہ پرویز علی صاحب اگلے ڈیڑھ سال تک ادھر مسلم لیک کاف کی سیاست کریں اس کو سمجھیں اتمنیس کہ یہ کرسی کی بات نہیں ہو رہی کیا ایمکی ایم اور زرداری صاحب ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے ایمپوسیبل پورڈلز اپارڈ ان کی سیاستیں ہیں کیا آپ کو نظر آئے گا کہ مولان اب دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے یہ ہونے کے پیچھے کہ صرف آپ کے ملک میں کیاوس اور ڈی سٹیبل کرنا ہے پاکستان کو یا اس شخص کو آپ نے حکومت سے اور اس سسٹم سے باہر نکالنا ہے کہ جو کہ بہت سے ممالک میں نظر آ چکا ہے تو دس اس سمتنگ ویری سیریس جس کو یہ سمپلی نہ لیا جائے کہ یہ کوئی بڑے اچھے مرائل میں آ گیا اور بڑے ٹی وی پر تفسرے ہو رہے ہیں کہ جناب آج اس کی اتنی قیمت لگ گئی آج اس کی اتنی ہو گی یہ شرم کی بات ہے یہ شرم کی بات ہے جو ٹاک شوز ہیں وہ زیادہ یہ ہونے چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے بلکل اور یہ شرم کی بات ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے جس قسم کے حالاتے سے بکل پتہ ہو گیا جی اور ہمیں ان مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے دیکھیں یہ آج اچھی بات کی ہے فواد چودری صاحب کی اور جو شاہ محمود قریشی کی پرس کانفرنس تھی اس میں دوبارہ ان سے یہ کہا ہے جو فلور کراسنگ کے جن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ریکنسیڈر کریں اپنی فیصلے کو اور دوبارہ آئیں اور بیٹھیں ہمارے ساتھ اگر ان کے ان کے کوئی معاملات ہیں ہمارے ساتھ تیہ کریں ہم تاکہ ملک جو ہے سموتلی آگے بڑھے اور ہمیں اس طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں دیکھیں یہ وقتی بات نہیں ہے یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اگر ڈی سٹیبلائزیشن کا عمل چل پڑا تو پھر پاکستان میں کوئی حکومت چل نہیں سکتے گی آگے پھر یہ رکنے والا نہیں ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں بریک لگانا پڑے گا اس کو یہی پہ روکنا پڑے گا بہت شکریہ آفی صاحب خلیل صاحب راجہ آمیر عباس صاحب محمد احمد پانسواتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سیچویشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور پھر وہی بات کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے جو پاکستانی سیاست میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہر سٹریڈنگ ہو رہی ہے جو لوگ بک رہے ہیں یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے اور ابولوشنری پروسس ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو بریک لگائیں اس کو سمجھیں اور مچورٹی ہماری سیاست میں آنی چاہیے ورنہ پھر یہی حالات ہوں گے اور اسی طرح سے باکستان میں ہوتا رہے گا ناہی چاہدری کو اجازت دیجئے اللہ اکتے